اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے میرا نام ہے محمد عابد مصطفیٰ اور میں ہوں بائیولوجی کے لنگ سر آج کا ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے سٹرکچر آف ہیومن ہارٹ سے تو سب سے پہلے ہم کونسٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہیومن ہارٹ ہماری بوڈی میں کس جگہ پر پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں لوکیشن سے تو یہ ہماری بوڈی کی چسٹ کیاویٹی کے اندر پایا جاتا ہے اگر ہم فیزیکلی اس بات کو دیکھنا چاہیے تو ہماری بوڈی کے اندر یہ جو اپر ریچن ہوتا ہے اس اپر ریچن کو ہم کسی اس کا نام دیتے ہیں چسٹ کیاویٹی کا نام دیتے ہیں اگر ہم مور پریسائزلی اس کی لوکیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پر چسٹ کیاویٹی میں کون سی سائیڈ ہے جہاں بھی ہیومن ہارٹ پایا جائے گا تو ہم ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہماری بوڈی میں لنس ہیں ٹھیک ہے تو یہ لنس کی ہے لیفٹ سائیڈ ٹھیک ہے یہ لیفٹ لوگ کا نام دیتے ہیں اس کی لوگ سائیڈ پر یہاں بھی ہیومن ہارٹ پر ایکزیسٹ کرے گا تو مطلب یہ لیفٹ لوگ کی لوگ سائیڈ پر پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو لوکیشن کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ کونسپٹ کارڈک لیئر سے ٹھیک ہے تو ہیومن ہارٹ کی ہم ایک سائیڈ سے ایک پورشن کو مینگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو مینگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہیومن ہارٹ کی کتنی جو ہیں وہ لیئرز ہیں یہ فرس لیئر ہے اس فرس لیئر کو ہم نام دیتے ہیں اینڈو کارڈیوم کا یہاں پہ جو ورڈ اینڈو ہے یہ شو کر رہا ہے انسائیڈ کارڈیوم کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لیے ہارٹ کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں مطلب یہ والی چو یہ جو بلیک الہ سے یہ شو کیا ہوا ہے یہ اس کی فرس لیئر ہے اور اس پرس لیئر کو ہم کسیس کا نام دیتے ہیں اینڈو کاڈیوم کا نام دیتے ہیں اس کی جو سینٹرل لیئر ہے یا میڈل لیئر ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مائیو کاڈیوم کا ٹھیک یہ جو جہاں پہ ایرو بنا ہو آئے یہ یہاں سے لے یہاں تک سالی کے سالی جو لیئر ہے ورچول میں کسیس کی لیئر ہے یہ مائیو کاڈیوم کی لیئر ہے اب یہاں میں کونسپٹ کلیئر کریں گے یہ جو مایو کا برڈ ہے یہ برڈ یوز ہوتا ہے مسلز کے لئے کارڈیوم سیم ہارٹ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو یہ جو مسلز ہیں یہ مسلز کا کام کیا ہوتا ہے یہ مسلز کرتے ہیں ہیومن ہارٹ کی لیئر میں کونٹریکٹ اینڈ ریلیکس کریں گے ان کی کونٹریکٹ یا ریلیکس کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہیومن ہارٹ پمک کرے گا اور یہاں پہ کون سی ٹائپ او مسلز بھائی جاتے ہیں یہاں پہ ایک سپیشل آئیز ٹائپ ہے اس کو منع دیتے ہیں کارڈی مسلز کا نام دے گی ٹھیک ہے یہاں میں کارڈک مسلز اب نا ایک چھوٹا سا ڈیفرنس کو ہم یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں اور یہ دیفرنس کو ایکسپلین کرنے کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ ہمیں باقی مسلز اور جو کارڈک مسلز ہیں ان کے درمیان میں کیا بتا چلے گا ڈیفرنس پتا چلے گا تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سکیلٹر مسلز ہیں یہ سکیلٹر مسلز ہیں یہ ان کے اندر پائے جانے والے ان کے نیوگلیس ہیں آپ یہاں پہ دیکھنے ہوگے کہ یہاں پہ نو باؤنڈریز بیٹوین دا سلز کوئی باؤنڈریز نہیں اس کے لئے برد یوز کرتے ہیں نون سٹریشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی پاؤنڈریز نہیں ہے اگر ہم کارڈک مسلز کو دیکھیں تو اگر یہ ان کے سلز کے نیوگلیس ہیں تو ان کے جو سلز ان میں پروپرلی کیا سی سپائی جائے بھی ہوگی یہاں پہ ان کے اندر سپیسیفی باؤنڈریز پائی جائے ہوگی ٹھیک ہے یہ جو سپیسیفیکلی ان کے در باؤنڈریز پائی جائے ہیں ان کو نام دہتے ہیں انٹر کیلیٹڈ ڈس نام دہتے ہیں جو کہہ ان کی باؤنڈریز ہوگی ہیں باؤنڈریز انٹرکیلیٹڈ ڈس کی مدد سے ہوگی ہیں اس کا جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہے وہ کنڈکشن اور ہار امپلس ہے ہار کی جو امپلس کی کنڈکشن اس کو یہ زیادہ اپروپرییٹ وے سے کرتا ہے اب یہ اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں سکیلیٹل مسلز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہماری باڈی جو بونز کے ساتھ مسلز ہوتی ہیں سکیلیٹل مسلز کا نام لیتے ہیں تو یہ مسلز ہے ہماری باڈی کی مومنٹ کو کرتے ہیں اگر مومنٹ کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرسائز نہیں ہے یہ ایک رویٹ نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہے ان سے زیادہ ہمارے ہارٹ کو رکوائیڈ ہے کیونکہ ہارٹ ہماری وائٹل ایک ضروری آرگن ہے اگر یہ پروپرلی کونٹریکٹ نہیں کرے گا تو ہماری باڈی میں پروپر فنکشن پروپر نہیں کرے گی بلڈ جو ہے یہ ہماری باڈی کو پروائیڈ نہیں ہوگا جس کے بلے سے ہیومن کی دیت بھی ہو سکتی ہے تو اگر پرسی اگر پرسی یا ایکویسی کا کمپیرزن کرے تو ہارٹ کے مسل میں زیادہ ہوتی ہے اور سکیلی مسل میں کمپیرٹیو جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس کے ارابع یہ کہتے ہیں کہ یہ پر جو مسل پروٹین ہیں کون کون سی مسل پروٹین ہیں ایکٹ میوسین ٹروپون ٹروپو میوسین ٹھیک ہے یہ جو پروٹین ہیں مسل ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ سب مسل میں سی ہی رہیں گے ایکٹ میں یہ پروٹین ہی 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 مسل کو کون ٹریک کرنے میں باقی جو ڈیفرنس ہے وہ سٹریشن یا انٹرکلیٹڈ ڈسک باؤنڈریز کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک ہم نے دو طرح کے ابھی تک کونسپٹ کلیر کیا ہم ہم نے کونسپٹ کلیر کلیر کیا ہم نے مائر کارڈیم تک کلیر کیا گئے یہاں تک آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ کونسپٹ کلیر ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے تھرڈ لیر آتی ہے جو بلو کلر میں یہاں پر شو کی ہو ہے اس کو نام دیتے ہیں اپی کارڈیم کا یہ سب سے آؤٹر لیر ہوتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لیر ہے یہ اپی کا مطلب ہے یہ کون سی ہے سب سے آؤٹر لیر اور ہارڈ ہے اس خون کسی سان نام دیتے ہیں اپی کارڈیم کا اور یہ ہارڈ کے آراؤنڈ جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو رول پلئے کرتی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ اس پیس کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں پہ سٹیس ہے ٹھیک ہے یہ کون سی سی دلی دی ہے پیری کارڈیل اس کے اندر فلویڈ کو ایڈ کیا ہے جو اس کے اندر فریکشن کو بھی ریڈیوز کرے گا جو اس کے اندر جتنی بھی پروبلمز ہیں ان کو ریڈیوز کر کے ہارڈ کو پروپرلی کونٹریکٹ یا ریلیکس یا اس کو ایک سیمپل برڈ پمک کہہ سکتے ہیں کہ پمک کرنے میں یہ کیا کرے گا فسیلیٹ کرے گا اس کے بعد آتا ہے پیری کارڈیم ٹھیک ہے یہ پیری کارڈیم کیا ہوتی ہے یہ پیری کارڈیم ایکچول میں ایک اور پروٹیکٹیل لیئر آراؤنڈ دا ہارڈ ٹھیک ہے یہ ہارڈ کی ہارڈ کی ہارڈ کی پروٹیکٹیل لیئر ہوتی ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ ہارڈ کو پروٹیکٹ کرنے کا ہی فنکشن ہوتا ہے تاکہ اس کی پمپنگ کے اندر کوئی ایشو نہ ہو یہاں تک کارڈیم لیئر تھی سٹارٹ کرتے ہیں کارڈی رید رید کس طرح سے ایک ہارڈ پروپر ویس سی کانٹریکٹ کرنے کا جو یا ہم یہاں پہ کانٹریکٹ نہیں لگتے ہیں ہم یہاں پہ لگتے ہیں پمپ کرنے کا جو نیتم ہوتا ہے وہ کس طرح سے ملٹین کرتے ہیں پروپر ویس پروپر ویس ویس سی یہاں پہ کانٹریکشن ریلیکسیشن کا میکنیزم کس طرح ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ہارٹ کی کانٹریکشن کا کونس سی پر کرنے ہارٹ کی کانٹریکشن کا مطلب کے آئے کہ یہاں پہ جو امپلس جنریٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی مسل کو کانٹریکٹ ریلیکس کرنے کے لیے اس کو ایک نرم امپلس کا سٹیمولس ریکوارڈ ہوتا ہے جب تک وہ نرم امپلس کا سٹیمولس نہیں ملے گا اس کو کانٹریکشن نہیں کی جا سکتی اس کی کانٹریکشن کسی کریں امپلس ہی جو کانٹریکشن کرنے کے لیے یہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہے ہارٹ کے مسل کو کون سیمولیٹ کرتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ ریلیکس کریں تو یہاں پہ جس کو سٹیمولیر کرنے لیے یہاں پہ دیکھیں کہ نوڈ انڈر دا کانٹرول آف سی ای نس مطب پہ سی ای نس ایسا نہیں ہے کہ جو برین ہے اس کو کہے گا وہ اس نے وہاں سے برین نے وہاں سے پلس کرنی ہے تو اس نے سٹیمولیٹ ہونا ہے تو اس نے پپ کرنا ہے ہونٹ ریلیکس کرنا ایسا نہیں ہے اللہ یہاں پہ کچھ پوائنٹ سیڈ کیا ہے ہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ کچھ پوائنٹ سیڈ کی ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں نوڈز یہ کہلاتا ہے س اے نوڈز یہ کہلائے گا اے وی نوڈز یہ نوڈز کیا کرتے ہیں یہ نوڈز یہاں پہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نوڈز جو ہے نا سٹیمولیشن دیتے ہیں ہارٹ کے مسلز کو یہ جو یہاں پہ ہم نے سٹیمولیشن کا ورد یوز کیا ہے یہ سٹیمولیشن اس کو دی جائے گی کس کی وضع سے دی جائے گی یہ ایمپلس کی ہیلپ سے یہ جو نوڈ ہیں یہ ان مسلز کو کیا کریں گے ان مسلز کو سٹیمولیشن دیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ نوڈز ان ہارڈ مسلز کو سٹیمولیشن دیں گے تو اس سٹیمولیشن کے اندر ہارڈ مسلز کیا کریں گے یہ کونٹریکٹس کے لیے لیکنی سوڑ۔ یہ بھی یہ ہمارے نوڈز سٹیم سے سپریٹں ہیں ان کی یہ جو نوڈز ہوتے ہیں ایکچھوڑ怪 یہ نوڈز انڈر دør کانٹروڈig oof a n l s a n s stands for autonomic nervous نروس سسٹم ہے ایک اوٹو نومک نروس سسٹم کے انڈر کنٹرول یہ نوڈز آتے ہیں یہ نوڈز کیا کرتے ہیں یہ نوڈز سٹیمولیشن دیتے ہیں اور ان کی جو سٹیمولیشن ہوتی ہیں وہ نرم ایمپلس کی مدد سے ہوتی ہیں یہ ایمپلس جب ان ہارڈ نسلز کو ملتی ہیں تو یہ ہارڈ نسلز کیا کرتے ہیں یہ ہارڈ نسلز پمپ ہونا یا پمپ کرنا ہارڈ پمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں بہتی تک ہم نے تین طرح کی کونسپٹ کلیر کیا ہے ایک ہم نے لوکیشن کا کونسپٹ کلیر کیا ہے سیکنڈ نمبر میں ہمارا کونسپٹ تھا کارڈک لیئر کا کونسپٹ تھا اور تھرڈ جو ہمارا کونسپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈک ریدمی سٹی ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہاں تک جو آپ کے کونسپٹس ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر نہیں ہوئے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کونسپٹ کو گیا کر سکتے ہیں کلیر کر سکتے ہیں سکتے ہیں کونسپٹ اب جو ہے ہم اپنا نیکسٹ کونسپٹ سٹارٹ کریں گے ہارڈ سے ہارڈ کے ڈوڑڈ جو اس کے فنکشنیلٹی اور اس کے سٹرکچر کے ڈوڑڈ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ جو ہے نا یہ ملکے بنتا ہے ملکے بنتا ہے فورت چیمبر سے ٹھیک ہے اب اس کے فورت چیمبر کول کونسے ہیں فرسٹ بون ہے ایٹ بھنیا ٹیک ہے یہ ایٹ بھیا location کے according کا پایا جا رہا ہے right side پہ پایا جا رہا ہے تو اس کو missus کا نام دیں گے right atria کا نام دیں گے second ہے ventricle ٹھیک ہے تو یہ ventricle location کے according جو ہے کس سائٹ پہ پایا جا رہا ہے right side پہ تو اس کو missus کا نام دیں گی right ventricle ہے ہم نہ تھوڑا سیکھ literal means سے جانتے ہیں کہ ان کا نام atria کیوں رکھا ہوا ہے یا ventricle کیوں رکھا ہوا ہے یہ ایک نا دونوں کی دونوں words ہیں یہ Latin language سے right ہیں ventricle جو word ہے ventriculum سے ٹھیک ہے اور ventriculum کا مطلب ہوتا ہے ہے treating point اب کوئی بیچیب جہاں سے enter ہو رہی ہوتی ہے اس کو لیٹر لیگویج میں ہم نے سیس کا نام سے جانتے ہیں ایٹریہ سے تو اب یہ ورڈ جو ہے اسپیسیپ پہلی کلی کسی درم سے ہمیں استعمال کرتے ہیں ہارٹ کی درم سے ہم نے ان کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایٹریہ ہے یہ رائٹ ایٹریہ ہے رائٹ فنٹرکل اور یہ جو ہے یہ لوکیشن کے قورنی لیفٹ سائٹ پہ ہے لیکن یہ ہے کیا ہے یہ ایٹریہ ہی ہے اور یہ جو ہے لیفٹ ویٹریہ ٹھیک ہے اب یہاں بھی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ایٹریہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تین وارڈ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تھک وارڈ تھک کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہے تھن کا مطلب کسی اس کی جو ہے نا وہ تھکنس اور تھن کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو جو میجر تھکنس اور تھننس سے ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ موسلز کی وجہ سے ہارڈ کی جو وال ہے ان کے ڈائیویٹر میں ڈیفنیٹس آئے گا موسلز کی مدد سے یہ سارے ڈائیویٹر میں اب یہ تھنک کیوں ہوتا ہے یہاں سے بلڈ جو ہے صرف اس ریجن تک کام ہوتا ہے تو اس ریجن کو اتنا زیادہ فورس فولی کونٹریکٹ نہیں کرنا اس کو اتنا زیادہ پریشنیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ہم وینتریکل کی طرف آئیں تو یہاں سے بلڈ لنگز میں جاتا ہے اور یہاں سے بلڈ باڈی میں جاتا ہے یا کہ جب ہم اس کا پروپر فنکشن دیکھیں گے کہاں سے بلڈ آ رہا ہے کس دیریکشن پر آ رہا ہے کس طرف اس نے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کونسٹ کلیر ہو جائے گا تو جو بلڈ ہے وہ باڈی کے ٹوڑ جائے گا تو اب پاتھے دیکھیں یہاں سے بلڈ یہاں تک جانا ایزی ہے کہ یہاں سے لنگز کے طرف یا یہاں سے باڈی کے طرف تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر مسلز زیادہ ہیں اس کے اندر مسلز کام مطلب وینتریکلز کی جو وال ہوتی ہیں وہ تھک ہیں اور ان میں مسلز زیادہ ہیں جو ایک اور ڈیفرنس بھی ہے وہ بتاتا ہوں جو وینتریکلز کی وال ہوتی ہیں نا یہ three time more thicker than right ventricle اب یہاں پہ ایک نیا concept جو ہے جنریٹ ہو ہے کہ اس کی وال اس سے بھی زیادہ تین کو لنگ تھک ہوں کیوں اب یہاں سے لنگز کی طرف جانا ہے صرف مطلب ایک ڈیریکشن ہے یہاں پہ ہارٹ ہے اور اس دیریکشن کے اندر چلے جانا ہے ایک یہاں سے لگے پوری باڈی کی طرف اپرن روڈ لور ریجن کی طرف جانا ہے تو کرے گا اور یہ صرف لنگز کے ٹوورڈ کرے گا اسی لیے اس کی والز تین گناہ زیادہ تھک ہوتی ہیں کس کے نسبت اگر ہم دیکھیں رائیت وینٹریکل سا گر اگر اپن پیار کریں ٹھیک ہے تو یہ تھے فور چیمبر اب ہم ان کے بلڈ کیسے آتا ہے کیسے چیمبر فیلنگ وینہ کیوا گے تھو ٹھیک ہے یہ وینہ کیوا گے تھو کیا کون سا ٹھیک اس طرح سے یہ جو وینہ کیوا ہے کس کو نام دیتے ہیں انفیریر وینہ کیوا ٹھیک ہے اس کو نام دی کہ انفیریر وینہ کیوا سے کیا کرتی ہے کہا سے کیا اس کا فنکشن یہاں پہ اس کے در بلڈ ڈی اکسیجنیٹیڈ ہوتا ہے کیا مطلب ہے یہ پوری باڈی سے بلڈ بلڈ کیا کرے گی کولیکٹ کرے گی اور بلڈ بونس آگا ڈی اوکسیجنیٹیڈ یہاں سب سے بہلے میں آپ کو ڈی اوکسیجنیٹیڈ کا koncert سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے دی اوکسیجنیٹیڈ کا مطلب ہے یہاں پہ کہ ایسا بلڈ جس میں اوکسیجنیٹیڈ کنسیٹریشن لو ہے ٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل ہی ختم ہو جاتی لو ہے یہ کنسیٹریشن لو کیوں ہوئی یہ کنسیٹریشن لو ہوئی کہ اس بلڈ میں سے سیل نے اوکسیجن کو لے گیا اور ٹین کر لیا ہے تو اگر بلڈ میں سے سیل اوکسیجن لے لیں تو اوکسیجن کی کنسیٹریشن کم ہو جاتی ہے اگر اوکسیجن کی کنسیٹریشن کم ہوگی تو اس بلڈ کنسی اس کا نام دیں گے ڈی اوکسیجن ایٹیڈ بلڈ اب یہ آتا کہا 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 میں بلڈ کہا کہا سے آئے گا تو یہاں پہ ڈیریکشن دیکھتی ہیں ٹھیک ہے یہ آئے گا ہیپیٹک وین سے وین سے پہتا ہے کون سا بلڈ ہوتا ہے ڈی اوکسیجن ایٹیڈ بلڈ ہے ٹھیک ہے تو ہیپیٹک کا جو ورڈ ہے یہ ہم یوز کرتے اس کے لیے لیور سے آئے گا اس کے روا ہیپیٹک ہیپیٹک پورٹل وین کے تھو آئے گا ٹھیک یہ ہیپیٹک پورٹل وین کہاں سے بلڈ لے آتی ہے ہمارے انٹس ٹائن یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈائیجیسٹی سسٹم سے بلڈ ریکھ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد بلڈ آئے گا رینل گین کے طور رینل کا جو ورڈ ہے یہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کسی کے لیے کڈنیز کے لیے اب یہ جو پاتوے آرہا یہ کہاں سے آرہا ہے یہ آرہا ہے ilic وین یہ ilic وین جو ہیں یہ feet and legs سے کیا لے گئیں گی بلڈ ٹھیک ہے تو ilic وین یہاں سے بلڈ کو لے گ کر کے سارے کے سارے دیکھیں تو یہ ہماری بوڈی کے لور ریجن ہے ہارڈ سے نیچے والے ریجن ہے اسی لیے جو ہیں اسی لیے یہ سارے سارے وین بلڈ 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 ڈیو اپر ریجن کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں پہ آتا ہے سپیریر وینا کیون سپیریر ہے تو سپیریر کا مطلب کیا ہوتا ہے اپر ریجن سے یہ جو ہے یہ بلڈ کو بلڈ کولیکٹڈ فرم فرم شولڈرز آرمز این ہیڈ ریجن ٹھیک ہے شولڈر سے آرم سے ٹھیک ہے اور ہیڈ سے ڈی اوکسینیٹڈ بلڈ جو ہے وہ کس کے تھوڑ آئے گا سپیریر وینا تو یہ انفیریر بھی جو ہے یہ پیچھے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ نیچے بنائی ہے تو یہ یہی سے بلڈ کو انٹر کر دے گی نہیں نہیں یہ نیچے سے آ رہی ہوتی ہے یہ آنے کے بعد پیچھے سے بلڈ کی بیک سائٹ سے یہاں پہ سپیریر وینا کے آوا کے ساتھ ہی شامل ہو جاتی ہے مطلب کہ انفیریر اور سپیریر کا بلڈ بھی فائنل اینڈکس ہو کے کس کے اندر انٹر ہوتا ہے یہ یہاں پہ انٹر ہوگا رائٹ ایٹریہ میں ٹھیک ہے رائٹ ایٹریہ میں یہ بلڈ انٹر ہو چکا ہے اور یہ انٹر رائٹ ایٹریہ کے اندر کہاں سے ہوا ہے یہ انٹر ہوا ہے سپیریر اور انفیریر بھینا کے آوا کے تھوہ تو ایٹریہ کا جو چیمبر ہے نا یہ ڈی اوکسیڈنیٹل بلڈ سے فل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کہہنا ہے یہاں پہ نیکس ہم کونسپٹ کلیر کریں گے کارڈک واربز ٹھیک ہے ویلس بھی کہتے ہیں اس کو واربز کہتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے بائی کسپٹس ہوں گے اور ایک ہوتے ہیں ٹرائی کسپٹس والز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بائی کسپٹس کی ہم ڈیگھا بناتے ہیں یہاں پہ یہ ہیں بائی کسپٹس والز اور یہ ہیں ٹرائی کسپٹس والز ٹھیک ہے ہوتا کہے ایک ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے ٹری اور جو بائی کا مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ وان ٹو تھری اور یہ بائی کے اندر وان این ٹو دو فلاپس ہیں فلیپس کہہ سکتے ہیں یا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کسی اس کا لیئر کا ٹھیک ہے اس میں تین تہہی ہیں اور اس میں 3 فلیپس ہیں اور اس میں 2 فلیپس ہیں ٹھیک ہے یہ اوپن کس طرح سے بلاتی ہیں اگر ہم دیکھ دیں تو یہ اس میں سے جو چیز ہے وہ پاس ہو جاتی ہے کلوز سیڈ میں یہ بلکل بند ہوتی ہیں یہ بلی سٹیڈس کی کلوز ہے اور یہ سٹیڈس کی کیا ہے اوپن ہے ٹھیک ہے اب کٹرول کیسے ہوتی ہیں پسٹر یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے اوپن کلوز کی تمہیں بات کر لی یہ کتنے فلیپس ہیں تو یہ اوپن اوپن کلوز ہوتے گئے کونسی چیز اس کو پٹرول کرتی ہے تو یہاں پہ یہ جو کونسپٹ آتا ہے یہاں پہ سب سے ملے آتے ہیں ویلز وہ اٹیچ ہوتے ہیں کورڈے ٹینڈنہ سے ٹھیک ہے کورڈے ٹینڈنہ کیا ہوتے ہیں یہ جو کولیجن کی فائبرز کی یہ کولیجن فائبرز کیا ہوتے ہیں یہ ایکچل ہوئی پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دھاگی ہیں ایکچل میں یہ آپ کو نظرر آگے ہیں یہ ہمیں نظر آریخو یہ ہے کورڈے ٹینڈنہ تو یہ دھاگے کس میں مل کے بن رہے ہیں یہ مل کے بن رہے ہیں کولیجن سے اس کو منا دیتے ہیں یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں پیپیلری مسل سے یہ اس کی ڈائریکشن یہ چلو یہ پیپیلری مسل کونٹریکٹ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ جب کھچاؤ پیدا ہوگا تو یہ گولپس اپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے فلیپس کے ساتھ جو ہے نا یہ کارڈیٹ کارڈیٹ اینڈنا یہ لگے ہوتے ہیں نیچے اس کی کیا ہے نیچے اس کے مسل فائیبر ہے ٹھیک ہے یہ مسل فائیبر اگر کارڈیٹ کر دیں تو یہ یہاں سے یہ جو ہیں کارڈیٹ اینڈنا اس کے اندر پولنگ فور سیکٹ کرے گی مطلب یہ کیا کرے گا یہ جو ہے یہ پول کرے گا کھینچے گا تو کھینچے سے کیا ہے کہ یہ یہ جو فلیپس ہیں یہ ایسے تھے اگر اس میں پھچاؤ پڑے گا تو یہ اس طرح سے اپن ہو جائے گا ویسے ہی اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو نیچے سے اگر اس کو کارڈیٹ اینڈنا پیپیلری مدد سے کھینچے گئیں تو یہ اس طرح سے ڈاؤنڈ اپن ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی چیز پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وال یہ والز جو ہیں یہ کارڈیٹ اینڈنا کی مدد سے جو پیپیلری مسلز کے ساتھ اڈائج ہوتے ہیں یہ اپن ڈ کلوز ہوتے ہیں تو اب کیا ہے یہاں سے یہ ایٹریہ کیا کرے گا یہ ایٹریہ کانٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے کانٹریکشن کی مدد سے یہاں پہ پش کیا جائے گا جیسے اس کو پش کریں گے تو پش کرنے کی وجہ سے یہ جو اس کے اندر ڈی اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ کس کے اندر انٹرونہ شروع ہو جائے گا یہ بلڈ اس کے اندر سے آ جائے گا یہ بلڈ آ جائے گا رائٹ فیلٹری کے اندر کیونکہ ایٹریہ کے مسلز نہیں کانٹیکٹ کیا پش ہوا تو والز اوپن ہوگے تو جو پلڑ ہے وہ کس کے اندر چلا گیا ہے لگے وینتریکل کے اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب لگے کنے جب پلڑ ہے تو لگے کرے گا اب یہاں بے بھی یہ جو ریجن ہے اس کے سٹارٹنگ میں کون سے مسلز ہوتے ہیں سیمی لیوریر والز ہے ٹھیک ہے یہ puppy یہ ترائقسپڈز یہاں بھی پیلڈ 's والز یہاں بھی پیلڑ 's والز ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے بعد next جو ہے یہ ventricles کیا کرے گا یہ ventricle contract کرے گا ٹھیک ہے یہ ventricle contract کرے گا تو یہاں سے push end ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو push add ہوتا ہے یہ یہاں force act کرتی ہے تو یہ جو اس کے اندر deoxygenated blood ہوتا ہے یہ چلا جائے گا اس direction میں ٹھیک ہے اب یہ کونسی direction اس direction کو clear کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک کون ساٹ یہاں پہنا ہم word use کرتی ہیں pulmonary circulation کا word pulmonary ہم use کرتے ہیں کوئی بھی چیز unrelated to lungs ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم word کسیس کا use کریں گے pulmonary کرتی ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایسی circulation جو ہارڈ لنگس کے ہارڈ سے لنگس کے پہ word جا رہے ہیں اس کو disease کا نام دیں گے pulmonary circulation کریں گے لیکن یہاں پہ نا ایک بہت important concept ہے اور اس کے لیے سے بہت سارے questions بھی جو ہے وہ بند ہیں کیونکہ یہ ایک confusing point ہے سب سے پہلے ہم اس سے پہلے یہاں پہ word artery کو explain کرتے ہیں artery disease کو کرتے ہیں artery جو ہے یہ blood vessel کی type ہے جس کے اندر oxygenated blood ہوتا ہے مطلب artery جو ہے یہ پوری body کے اندر oxygenated blood کو کیا کریں گی transfer کریں گی transport کریں گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو second ہے یہ word کونسا پہتا ہے vein vein کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بھی type of blood vessel ہے لیکن اس کے اندر کونسا blood ہوتا ہے ڈی اوکسیجنیٹڈ blood ہوتا ہے لیکن یہ concept ہوگیا پوری body مطلب پوری body سے جو ڈی اوکسیجنیٹڈ blood لے کے آئے گی body کا word use کر رہا ہوں اس کو آپ نے ذہن میں سے نہیں نکلنے دینا دی اوکسیجنیٹڈ بلڈ آئے گا وہ vein کے through heart کے طرف آئے گا ٹھیک ہے لیکن اب ہم آتے ہیں pulmonary circulation کے طرف یہاں پہ ہم دو طرح کے word use کریں گی ایک ہم word use کریں گی pulmonary artery آرٹری کا اور سیکنڈ یہاں پہ ہے pulmonary vein کا body جو کریں گے ٹھیک ہے اب pulmonary artery بھی اندر یہاں پہ blood ہوگا ڈی oxygenated یہ ہے یہ جو ہے یہ pulmonary artery ہے ٹھیک ہے یہ pulmonary artery ہے تو آپ دیکھے ہوں گے یہ right atria اندر کون سا blood آئے تھا vener geva کے through vener geva میں کون سا blood ہوتا ہے deoxinated blood deoxinated right atria se right ventricle right ventricle se pulmonary artery artery میں آگیا pulmonary artery کے اندر کون سا blood ہے deoxygenated blood ہے ھیک ہے اور second pulmonary vein pulmonary vein pulmonary artery pulmonary pulmonary کس لگے جائے گی یہ blood جائے گا lungs کے دور ٹھیک ہے lungs کے دور جو blood جائے گا یہ lungs اس blood کو کیا کرے گا oxygenated کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر oxygen ڈ کرے گا تو یہ میں اسے میں لئے تیر کرتا رہی یہ pulmonary artery left side اور right side پہ یہ left سائیڈ ہے اور یہ کیا ہے رائٹ سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ والی جو pulmonary artery ہے یہ left lobe of lungs کی طرف لے کے جائے گی یہ right lobe of lungs کی طرف لے کے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ lungs کے پاس blood جو ہے کیوں جائے گا تاکہ جو یہ blood ہے اس کو کیا کیا جا سکے oxygenated کیا جا سکے تو ایک circulation یہاں پہ جو ہے complete ہوگی ہے یہاں سے enter ہوگا blood اور lungs کے ٹورٹ چلے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں first circulation اب lungs کے ٹورٹ جو ہارٹ lungs سے جو ہارٹ آئے گا sorry lungs کے سے جو ہارٹ کے ٹورٹ جو blood آئے گا وہ کس کے through آئے گا وہ آئے گا pulmonary vein pulmonary vein کے در کون سا blood ہوتا ہے oxygenated blood ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ left side سے آ جائے گا left lobe of lungs سے آئے گا اور یہاں سے یہ right سے blood آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے enter ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے enter ہوگی ہے clear ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے enter ہوگی ہے left atria کے اندر آج لے گا ٹھیک ہے left atria سے یہ blood کی یہاں پہ جو ہے اب اس کے اندر blood جو ہے وہ fill on a show جائے گا اور یہاں پہ blood کون سا ہوگا oxygenated blood ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی یہاں پہ چھوٹی سا ہی کور جائے نا آپ کے knowledge میں add کرتا جاؤں یہ بات کہ جو آپ دیکھنے ہوگی یہاں پہ میں نے blue color show کیا اور یہاں پہ red color show کیا action میں جو blue color ہوتا ہے blue color code جو ہوتا ہے یہ oxidated blood کے لئے use کرتے ہیں اور جو red color code جو ہوتا ہے یہ کس کے لئے ہم use کرتے ہیں یہ oxidated blood کے لئے ہم یہ color code use کرتے ہیں اس کے پالے یہ کیا کرے گا یہ جو right left atria یہ کیا کرے گا contract کرے گا اور اس کے contract کنے ہوتا ہے یہاں پہ push یا force کرے گی اور اس force کے اندر یہاں پہ جو walls ہیں یہ کون سے ہیں buy dispits walls ہیں یہ کیا ہو جائیں گے یہ open ہو جائیں گے اور یہ جو oxygenated blood جو ہے یہ atria سے کس کے اندر add ہو جائے گا یہ left ventricle کے اندر add ہو جائے گا ٹھیک ہے اب left ventricle یہاں میں force fully contraction contraction add کرے گا ٹھیک ہے یہاں سے جب contraction add ہوئی تو یہ blood یہاں سے اس direction میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ کس direction میں آ رہا ہے اس کو مال دیتی aota ٹھیک ہے یہ aota ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا inferior region ہے یہ مال اور یہ اس کا superior region ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دو ریجن سے جو ہے وہ blood نکلے گا یا میں ہمیں second circulation کی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں coronary circulation یہ coronary circulation کیا کرے گی یہ یہاں سے نکلیں گی یہاں سے کچھ blood ڈرزل نکلتی ٹھیک ہے یہ جہاں سے blood ڈرزل نکلیں گی یہ blood لے کے جائیں گی cells کو پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے اب یہاں میں ہے superior aota اور یہ ہے inferior aota اب یہ کیا ہے یہ جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے ویسے ہم ایڈیشن رہ دیتے ہیں یہاں پہ word use کرے گی artery اس کے ساتھ بھی ہم word add کر دیں گی artery یہ بھی artery ہے یہ بھی artery بن جائے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی ہم ٹھیک ہے سیم کونسپٹ ہے یہ inferior جو aota ہے یہ hepatic artery hepatic portal artery adrenal artery illic artery کے ڈور blood لے جائے گی کون سا oxygenated blood یہ superior aota کے تھو blood جائے گا artery کے تھو کس میں shoulder میں یہ artery کہا سے نکل لے گی تو یہ shoulders arms اور head region کے ٹھیک ہے تو یہ complete circulation ہے اس میں جو second thing first circulation ہم نہیں سمجھے second circulation کون سے ہوتی ہے second circulation pulmonary آرڈری سے blood left atrium left ventricle اور aeotami پہلی دفعہ blood لنس کے ٹورڈ چلا گیا دوسری دفعہ blood اس میں چلا گیا ہے body کے ٹورڈ چلا گیا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی koncept اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں ٹھیک ہے تو آپ comment box میں یا message کر کے ان koncept کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں اپنے آپ کو کرونا سے محفوظ رکھیں گھروں میں رہیں تاکہ کرونا آپ کے آپ تک transfer یا منتقل نہ ہو سکے اللہ حافظ